جس قانون سے دو مہینے پہلے جمہو کشمیر کے لوگ پریشان ہوئے تھے اور جمہو کشمیر کے لوگ جمہو میں بھی اور کشمیر میں بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے تھے اب دوبارہ سے جمہو کشمیر میں دوبارہ سے پیلا پنجا شروع ہونے جارہا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم پوشٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد نائک ایک اہم خبر جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے سامنے نکل کر رہی ہے جہاں پر لیٹنان گورنر منوی سنہ نے جمہو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے جو بھی سرکاری زمین ہے اسے واپس لیا جائے گا منوی سنہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ تقلیف ان لوگوں کو ہو رہی ہے جنہوں نے زمین ہڑ پائی دیا سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے حالانکہ پہلے بھی یہ کہا گیا تھا اور یقیندہانی کروائی گی تھی کہ جمہو کشمیر میں گریب لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جمہو کشمیر میں پھر کچھ گریب لوگوں کے گھر پر بھی پنجا چلا گیا تھا انتظامنیہ نے یہ بھی یقیندہانی کروائی تھی کہ ان لوگوں کو محفظہ فرائم کیا جائے گا جن لوگوں کے گھر پر گلتی سے پیلا پنجا چلا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دو ماہ قبل جو پیلا پنجا جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے پریشانی کا سبب بنا تھا اب دوبارہ سے کہیں نہ کہیں وہ پیلا پنجا شروع ہوگا لیٹنان گورنر منوشنہ نے یہ بھی کہا کہ جو زمین سرکار کی ہے وہ سرکار کے پاس ہی رہے گی اس پر کسی عام انسان کا حق نہیں ہو سکتا کیونکہ عام انسان کی زمین وہی ہے جس پر اس کا حق ہے جو اس کے پاس ملکیت زمین ہے جس کے اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے وہی زمین جو ہے عام انسان کی ہو سکتی اسی کا مالک جو ہے ایک عام انسان ہو سکتا ہے سرکاری زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکتا کوئی عام انسان جن لوگوں نے بھی سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا آنے والے وقت میں ان سے وہ بھی واپس لی جائے گی جس طرح سے کچھ ماں قبل جمہو کشمیر میں پیلا پنجے چلا جمہو کشمیر میں جو لینڈ ایوکشن ڈرائیو چلائی تھی اس کو لے کر بھی جمہو کشمیر میں ہر جگہ پر ہمیں ہنگامہ دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر سبھی سیاسی پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کے بعد پیلے پنجے کو کچھ ٹائم کے لیے روک دیا تھا لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید اب دوبارہ سے جمہو کشمیر کے گریب لوگوں کے گھر پر یا پھر جمہو کشمیر میں پیلا پنجا نہیں چلے گا کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ بہت جنتہ پارٹی کی یوٹی سادر رویندہ رہنہ بھی لوگوں سے ملنے گئے تھے اور یقیندانی دلوائی تھی کہ ہم لیفٹنگ گورنر منوشنہ سے بات کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اب لوگوں کی زمین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی لیکن لیفٹنگ گورنر منوشنہ نے ایک پروگرام میں آج بات چیت کرتے ہیں کہا ہے انہیں صاف کر دیا ہے کہ جمہو کشمیر میں دوبارہ سے پیلا پنجا شروع ہونے جا رہا ہے اور جلائی انتظامیہ کو بھی یہ آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ہر دن ڈیلی بیسز پر جتنی بھی زمین سرکاری واپس کریں گے کھالی کروائیں گے اس کا آقڑا جو ہے برابر شام کو ملنا چاہیے حساب کتاب شام کو اپنے پوٹل پر جو ہے دیا دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پیلا پنجا کب سے دوبارہ سے شروع ہوگا جمہو کشمیر میں لیکن پھلال ایک اہم خبر تھی جمہو کشمیر کے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچ رہے تھے کہ اب جمہو کشمیر میں پیلا پنجا نہیں چلے گا اب دوبارہ سے کہیں نہ کہیں پیلا پنجا شروع ہونے جا رہی ہے اشاروں اشاروں میں منوشنہ نے ایک پروگرام کے دوران کہہ دیا اور منوشنہ نے یہ بھی کہا کہ جو زمین سرکاری زمین ہم خالی کروائیں گے اسے جمہو کشمیر کے ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو آخر میں جنہیں کابستان کے لیے جگہ نہیں ملتی پھر حال جن لوگوں کے پاس سرکاری زمین ہے وہ پھر سے الیٹ ہو جائیں کہ ان کے پاس سے اب دوبارہ سے سرکاری زمین واپس کر دی جائے گی منوشنہ نے اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا کہ جمہو کشمیر میں ان لوگوں کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے جنہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا اور اپنی پانچ پشتیوں کے لیے زمینیں زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے باقی عام انسان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے نہ تو عام انسان کی زمینوں کے ساتھ چھیڑا جائے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کس طرح سے جمہو کشمیر میں آنے والے وقت میں پیرا پنجاد چلے گا اور کن لوگوں پر چلے گا اور جو یقیندانیاں لوگوں کو کروائی گئی ہیں وہ کتنی صحیح ثابت ہوں گی ایک اہم خبر جمہو کشمیر کے حوالے سے سامنے نکل کر آ رہی ہے ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے پرائیم پہنچ فیلال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ